تو جی گائز ایک سوشل میڈیا پر بات بہت تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بات ہے کونسی اور اس بات کو اجاد کیسے کیا گیا دراصل صدار شکلہ بی بی فورٹین کے گھر میں ایز ای سینئر کا رول پلے کر رہے تھے یعنی کہ سینئر بن کے صدار شکلہ گئے تھے جہاں پر صدار کے ساتھ ہینہ خان بھی موجود تھی گوہر خان بھی موجود تھی اور ان کی ایک دوستی جو ہے وہ ہمیں اچھی دیکھنے کو ملی تھی جہاں تک کی صدار اور ہینہ ان دونوں کے بیچ میں بہن بھائی والا رشتہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا بگ باس فورٹین کے گھر میں جو کی کلرس نے اس بات کو خود جتا ہے تھا ہے نا کلرس نے خود اس بات کو کہا تھا پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اب اس بیچ ایک بہت تیزی کے ساتھ میں جو ہے وہ بات تو وائرل ہو رہی ہے اور وہ بات یہ ہے دراصل کسی نے ٹویٹ یہ کر دیا کہ صدار ہینہ خان سے ابھی بھی پرسنلی کنورزیشنیں کر رہے ہیں یعنی کہ صدار کی پرسنلی ہینہ خان سے بات ہو رہی ہے یہ اس کے اوپر سارا میٹر میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ والی بات دیکھنے کے بعد میرے پاس انسٹیگرام پر اس کا سکرین شوٹ ڈی ایم آیا ٹھیک ہے تو میں نے آپ سے یہاں پر یہ سب شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کسی بھی بات کو لے کر کنفیجن میں نہ آئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے صدارت زیادہ لوگوں سے بات کرتے نہیں صدارت شکلہ زیادہ لوگوں سے بات کرتے نہیں اور اس میں ایک بات بھی بور انکلوڈ ہوتی ہے خاص صدارت شکلہ کسی کے بھی میسج کا ریپلائی نہیں کرتے یعنی کہ کبھی ایسٹا ہو یا ٹویٹر ہو یا واتس ایپ ہو صدارت زیادہ ریپلائی کسی کو کبھی بھی نہیں کرتے یہ میرے پاس خبر بہت پہلے ہی آگئی تھی یعنی کہ صدارت جب بی بی تھارٹین سے باہر آئے تھے اس کے بعد صدارت کے انٹرویوز سامنے آئے تھے کچھ صدارت کی پرسنل باتیں سامنے آئی تھی کہ صدارت پرسنلی کبھی کسی کو ریپلائی نہیں کرتے ہیں یہ بات شنازگل نے خود تیہ کی تھی بگ باو سیزن تھارٹین کے بعد میں دیا اور سیزن فورٹین میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا صدارت شکلہ ہینا خان سے بات نہیں کرتے ہیں یہ بات میں آپ کو کنفرمیشن لی بتا رہا ہوں کیونکہ دراصل ایک ٹویٹ کے بعد ایک ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے تو اگر ایک بات ہائی لائٹیڈ ہو جاتی سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ وائرل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر فیض جو ہے وہ حد سے زیادہ کنفیوجن میں آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میرا بڑا ریکویسٹ یہ ہوگا کہ آپ زیادہ کنفیوج نہ ہو صدارت ہینا خان سے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بات پوری کنفرم ہے صدارت زیادہ کسی کو ریپلائے نہیں کرتے ہیں اس بات کو اس بات تو گوھر خان نے خود کہا تھا کہ صدارت چکلہ وہاں تو ریپلائے کرتا نہیں کم سے کم یہاں تو ریپلائے دے دے ہے نا آپ کو یاد ہوگی وہ ٹویٹ جو ہے وہ ایک سامنے آتا صدارت چکلہ کا تو ابھی تک کا یہ سٹیٹمنٹ ہے بھائی کسی بھی بات کو لے کر کے کنفیوجن میں مت آنا کیونکہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں جب بات ہی نہیں ہوتی تو پھر کیا فائدہ